السلام علیکم ہم لوگ مکمل کرتے ہوئے زیارت پہنچ گئے ہیں سامرہ کی سرزمین پر اور یہاں پر ہم آپ کو زیارت بھی کرائیں گے اور معصومین علیہ السلام کے بارے میں مولانا سلطان صاحب کے ذریعے پوری باقیدہ آپ کو انفارمیشن بھی دیں گے کہ یہاں پر اس کا روزہ ہے حسین لوگ جانتے ہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہماری ذمہ داری ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے ان کو اب تک نہیں پتا ہے کہ یہاں پر کن حضرات محصوم ان کے روزے ہیں تو ان کے بارے میں مولانا سلطان حسین مجفی صاحب بتائیں گے اور آپ دی زیارت کے لیے سامنے ہمارے جو موجود ہے یہ سامرہ ہے اور سامرہ کے بارے میں ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہاں پر کس طرح سے کیا کیا ہاتھ ساتھ دیں لیکن اس طرح الحمدللہ عراق کے حالات تحفی بہتر ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں امام زمانہ کی بارگنگی پروردگار کسی طرح کے حالات بہتر ہو جائے اور خاص طور سے ان مومنین کے لیے دعا ہے جو اب تک کہ کربلائے مولانا نہیں آیا ہم سب کو جل سے جلد کربلائے مولانا آنے کی توفیق عطا کریں اور اس بار ہم پھر الرحمان ٹورس کی جانب سے یہاں پر آئے اور جیشنی کے سلسلے میں انشاءاللہ مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آگے کربلائے مولانا سے بھی آپ کو بہت سے پروگرام دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اور ہم سب کے حق میں دعا کریں بالخصوص ہمارے بھائی جناب مولانا آتا ہے حیدر صاحب کے حق میں دعا کریں تمام زیارین کے حق میں دعا کریں تو وہ اپنی زیارتیں زیارتیں مکمل کر کے اپنے شہر اپنے وطن خیریت سے پہنچے چلی آئی آپ کو کراتے ہیں اندر کی زیارت تو بتاتے ہیں یہاں کے حالات کے بارے میں اور کیا تاریخ ہے سامرہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خداوند عالم کا ہمارے حبہ لطفہ کرم ہے خداوند عالم کا جتنا بھی ہم شکریہ کر رہا ہے ادا کرے وہ کم ہے تو اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس وقت ہم سامرہ میں موجود ہیں جہاں دو اماموں کی قبر مبارک موجود ہیں یہ جو ذریعہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ویڈیو اس کو پر کس طریقے سے حملہ کیا گیا تھا اس طریقے سے شہید کیا گیا تھا لیکن الحمدللہ پوری دنیا سے لوگوں نے جو ہے مدد کی اور الحمدللہ جو ہے یہ روضہ آپ کی نگاہوں کے سامنے بہت بھی خوبصورت روضہ بنا ہوا ہے اسی گمبت کے نیچے ذریعہ بنی ہوئی ہے اور اس ذریعہ کے اندر جو ہے چار قبریں جیسے کہ میں نے بس میں یہ بیان کیا اس راستے کے آپ لوگ اندر جائیں گے ذریعہ موجود ہے ذریعہ کے اندر چار قبریں پہلی قبر امام علی نقی علیہ السلام کی موجود ہے قبر کے اوپر نام بھی لکھا ہوا آپ حضرت جھانک کر دیکھیں گے ہر قبر کے اوپر نام لکھا ہوا کون سی قبر کسی ہے پہلی قبر جو ہے امام علی نقی علیہ السلام کی قبر ہے اسی کے بازو میں جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر مبارک وہاں موجود ہے اور اس کے بعد اس کے بازو میں نرجس خاتون امام زمانہ علیہ السلام عسکری علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کی قبر مبارک بھی اسی ذریعہ کے اندر موجود ہے اور پانیتی کی طرف امام کے جو خوپی ہیں حکیمہ خاتون ان کی قبر مبارک موجود ہے یعنی ایک ہی ذریعہ کے اندر جس طریقے سے ہم لوگوں نے کازمین میں زیارت کی نجف میں زیارت کی کہ جہاں مولا علی کی بھی قبر ہے جناب نو جناب آدم کازمین میں زیارت کی ہم لوگوں نے امام محمد تقیر امام موسیق کازم اسی طریقے سے سامارہ میں جو ذریعہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اسی کے اندر چار قبریں بنی ہوئی ہیں امام علی نقی علیہ السلام امام حسن عسکری نرجس خاتون اور حکیمہ خاتون یہاں کی زیارت مکمل کرنے کے بعد نمازیں ہیں سب کی دو دو رکت نماز دو رکت نماز امام حسن عسکری دو رکت نماز امام علی نقی دو رکت نماز نرجس خاتون دو رکت نماز حدیعہ حکیمہ خاتون یہ زیارت مکمل کرنے کے بعد وہاں سے ایک راستہ ہوگا 36 یا 37 سیڑھی ہے 36 سیڑھی ہے غالباً سیڑھی سے اب نیچے اتریں گے کہ جہاں جسے سرداب امام زمانہ علیہ السلام کہا جاتا ہے جو بزرگ ہیں وہاں لیفٹ بھی موجود ہے گران فالان بطن دبا دیجئے گا لیفٹ کے ذریعے سے آپ لوگ جا سکتے ہیں سرداب ہے وہ مقام ہے کہ جہاں سے امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں تھے اس لیے کہ دشمن اس ارادے میں تھے کہ امام کا کوئی نائب جو ہے موجود نہ رہے امام زمانہ عجلاللہ فرجہ شریف کو شہید کر دیا جائے اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو غیبت ہے امام کی دو غیبت ایک غیبت سغرہ کہا جاتا ہے کہ جس کی مدت غیبت سغرہ اور غیبت کبرہ کے درمیان جو مدت ہے بعض روایت کے مطابق ہتر سال بعض روایتوں کے مطابق پچھتر سال غیبت سغرہ میں امام کے جو چار نائب تھے امام علیہ السلام اپنے تمام نائبین سے ملتے تھے ملاقات کرتے تھے کسے کوئی مسئلہ ہوتا تھا خمس کے رقم جمع کرنی ہوتی تھی سب امام کے نائبین سے ملاقات کرتے تھے امام زمانہ سے ملاقات کرتے تھے چاروں نائب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد غیبت کبرہ کا زمانہ شروع ہو گیا جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ غیبت کبرہ کا زمانہ ہے ہزار سال سے بھی زیادہ ہو گیا امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں ہے تمام مومنین چاہتے ہیں کہ وہ اپنی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے عزیز آن محترم ہم اتنے دور سے یہاں زیارت کرنے کے لئے آئیں کہ جہاں امام کے دادا بھی یہی ہیں امام کے والد بھی یہی ہیں امام کے والدہ بھی یہی موجود ہیں عزیز آنِ گرامی آپ تصور کریں کیا امام زمانہ یہاں نہیں آتے ہوں گے ہاں عزیز آنِ گرامی یہی وہ مقام ہے کہ جہاں اتنی بے دردی کے ساتھ امام علیہ السلام کو یہاں سے کچھ فاصلے پر اسی طرف ایک قید خانہ ہے مجھے وہاں جانا نصیب ہوا میری روح کعب گئی کہ ایسا قید خانہ کہ انسان وہاں نہ کھڑا ہو پاتا ہے صحیح سے نہ بیٹھ پاتا ہے عزیز آنِ گرامی چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ اوپر سے بس چھوٹا سا جگہ بنایا گیا کہ جہاں سے روشنی ہے اسی جگہ سے امام کو کھانا دیا جاتا تھا بعض اوقات جو کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا امام اکثر اور بیشتر تو ہی عموم کر کے نماز پڑھا کرتے تھے عزیز آنِ گرامی آپ تصور کریں وہ امام جسے قید خانہ میں رکھا گیا زہر دیا گیا عزیز آنِ گرامی اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ آیا امام کو زہر دیا گیا عزیز آنِ گرامی امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے چہانے والے موجود تھے بہت ہی عدب و اعترام کے ساتھ امام کو غسل و کفن دیا اعترام کے ساتھ اسامرہ میں دفن کیا میں کہوں گا امام زمان آپ خوش نصیب ہے آپ موجود تھے چہانے والے موجود تھے لیکن ایک حسینِ غریب ارے کربلا کے میدان میں ارے بے گوھروں کا فن پڑا ہے ارے ایک بیمار بیٹا ہے ارے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے ارے پیروں میں بیڑی ارے گلے میں خاردار توخ ہے عزیز آنِ گرامی جنابِ زینب بیان کرتی ہے کہ گیارہ محرم کو ارے مجھے میرے بھائی حسین کے پاس ہے ارے اس طریقے سے گزارا گیا ارے جیسے حسین میرا کچھ نہ لگتا اعوذ باللہ من الشہدان ناہی بسم اللہ الرحمن الرحی چلتے ہیں اندر کی طرف اور کیونکہ ابھی ہمارا سیکیورٹی چیک ہو گیا کیمرہ میرا ساتھ میں ہوتا ہے تو تھوڑا سا سیکیورٹی میں پریشانی ہوتی ہے تو ہم یہاں کی باقعدت پر آپ کو زیارت کراتے ہیں اور یہ گیٹ ہے داخل ہونے کا اور یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں اور زیارت کے لئے آمادہ ہوتا ہے چلیئے آپ کو باقعدت پر آپ کو یہاں کی زیارت کراتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد خدا ہم سب کو اس بارگاہ سے ہمیشہ جوڑے رکھیں کوئی غم نہ دیں سوائے سرکاری سے یہ دوشہ عدد ہے اور ہم سب زیارت کے سفر پر زیادہ رہیں آپ سے رہیں اور یہاں سے صلاح باقی رہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ ضریب داخل ہو جائیں کہ یہاں پر سیکیئرٹی نظر رہتا ہے اور کہ میں پراپر ویڈیوز بنا رہا ہوں تو شاید مجھے روک گے لیکن اگر پر بھی میں کوشش کروں گا کہ زیارت ہو جائے تو اگر ایمان کی اجازت ہو رہی تو میں کوئی اجازت بن جائے گی اندر لیکن میں کی بھی تو دعا کریں آپ کو سکتے کے اپنے اس ویڈیو کو میں دکھا سکتا ہوں آپ کے سامنے سیکیئرٹی سامنے ہے کہتے ہیں مجھے روکتے گئی روکتے ہیں صلاح علیکم اور ابھی ذکیئے تو سیکیئرٹی میں نے چیک جاز کر لیا ہے اب مذری کے نزلیک آگئے ہیں اور یہاں پر دکھتے کہ آپ اللہم السلی اللہ علیہ وآلہ مذریہ اقدس ہے اللہم السلی اللہ علیہ وآلہ محمد کی سیکیئرٹی میں نے چوہ سر ہوکا ہے تو کیسے کھوڑا آپ کو لیارت کرا سکتا ہوں کہ ذن کے پاس شکرنے کی محضور ہے تو مغربور سے زندگی میں اپنے کی زیارت کرا جاتا ہوں بازیارت کرنے اور ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں ہمیں بھی دعا کریں اور ہمیں دعا ہے کہ آپ لوگائیں یہاں پر کچھ زیارت کریں ایسے رسائل اللہ علیہ وآلہ آپ کو زیارت کر دی ہے ویرے اللہ علیہ وآلہ آتے رہے انہیں بار بار آنے کی تعطیق شروع کرمائے آمین 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 محسوس اگر آپ نے دیکھتا کہ ابھی میں نے آپ کو زیارت کرا دی ہے میں نے کیا کرا دی ہے آپ کو زیارت کر لی ہے انشاء اللہ آپ کی دعا سے ہر برس یہاں آنے کا بوقع نکھتا ہے تو بھی آگے اور یہ پرگرام سے یہاں پر جو ہوں گے وہ تو دکھاؤں گے بھی اور بھی زیارت کراتا ہوں آپ کی اس مقام کی اب میں بھی نماز و عبادت سے پاری ہو جاؤں تو پھر اس شوٹ کا سلسلہ گا بھی کرتے ہیں اب ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں سردہ میں امام زمانہ یہ غیبت خبرہ کا مقام ہے ہم آپ کو یہاں سے لے چلتے ہیں مقام زمانہ پر اور وہاں کی آپ کو زیارت کراتے ہیں تو مومین یہ تھی مختصر سی زیارت جو ہم نے آپ کو افضال کرا دی اور ظاہر ہے کہ باقیادت طور پر زیارت کرنے کے لیے آپ کے بعد بغم درکار اور تو ہم لوگ یہاں سے مسیب بھی جانا ہے اس کے بعد انشاءاللہ کربلاہ مولا کا سفر بھی کرنا ہے تو یہ ویڈیو ہم یہی پر ختم کریں گے اور اس دعا کے ساتھ کی پروردگار آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے سرکارے سے یہ تو شہدہ کے الحمدللہ اس زیارتوں کا سلسلہ مسلسل زیاری اور ساری رہے گا اور یہ ویڈیوز آپ الحمدللہ گراف ایجنسی پر دیکھ سکتے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ یہ زیارتوں کا سلسلہ باقیادت طور پر بہتنے کے لیے چلنا ہے اور پھر اکبر یہی دعا کروں گے پروردگار آپ سب کو تمام زیارتیں اسے مشاہدہ فرمائے خاص طور سے خانہ کعباد نجف اشرف سامرہ کازمین کربلاہ کی جارت سے مشاہدہ فرمائے اس وقت دیجئے اجازت پھر انشاءاللہ اور مزید ویڈیو کے ساتھ آپ سے ساتھ مصرات ہوگی تک کہ یہ اجازت خدا حافظ بس سلام آپ کو ہم اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں خدا آپ ساتھ پر کوئی غرم نہ دے سوائے سرکارے سے موسیقا